بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو البشار چینل آج کا میرا ٹوپک ہے آسٹریلیا امیگریشن سے ریلیٹڈ جو امیگریشن کے خواہش مند ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں کئی پڑھے لکھے لوگ امیگریشن سے ریلیٹڈ انفورمیشن چاہتے ہیں تو آج میں ان کے لئے کمپلیٹ انفورمیشن آج سب سے پہلے میں ہے آسٹریلیا کا تعریف کراؤں کہ آسٹریلیا کیسا کنٹری ہے آسٹریلیا اگر رگبے کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان اور آسٹریلیا کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے نائن ٹائم بڑا ہے آسٹریلیا رگبے کے حساب سے اور اگر پرسنٹیج کی حساب سے دیکھیں تو پاکستان سے آسٹریلیا ایٹھ ہنڈیٹ ان سیونٹی ٹو پرسنٹ بڑا ہے اور اگر اس کی پاپولیشن کی حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان آسٹریلیا سے نائن ٹائم بڑا ہے آسٹریلیا کی ٹوٹل پاپلیشن ٹوئنٹی فائف ملین ہے پاکستان کی پاپلیشن ٹو ہنڈر اینڈ تھرٹی ملین یعنی نائن ٹائم پاکستان آسٹریلیا سے پاپلیشن کے حساب سے بڑا ہے آسٹریلیا گورنمنٹ نائے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھرڈ میں ون ہنڈیڈ این ٹی جوپ آفر کی ہیں اور آسٹریلیا دنیا کا یعنی آسٹریلیا is a top 10 country in the world جو جوب کریٹ کرتا ہے جو لوگ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں اس کی مگریشن سے ریلیٹن فورمیشن آسل کرنا چاہتے ہیں تو آسٹریلیا مگریشن کے پروسس پوائنٹ پر ہوتا ہے جس میں آپ کو منیمم سکٹی فائف پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے منیمم سمراد یعنی کم از کم سکٹی فائف اس سے نیچے اگر ہوا تو آپ الیجیبل ہی نہیں ہوں جس میں آپ کو میڈیکل ایجوکیشن ایکسپیرینس میڈیکل سٹیٹس اور سپانسر اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل کر پوائنٹس کرتی ہیں اور اس میں آپ کے میریموم سکسٹی فائیف پوائنٹ ہونے چاہیے اس میں آپ کو لازمی سکسٹی فائیف پوائنٹ سے اب آف پوائنٹ حاصل کرنے اگر زیادہ سے زیادہ پوائنٹ ہوں گے تو آگے آپ کا پروسس آسانی سے ہوگا آسٹریلیا امیگریشن کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہمیں کرنا چاہیے یعنی کہ لازمی جو ہے آپ کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو اپنی انگلیش کا ٹیسٹ کروانا ہے آپ کو انگلیش کے ٹیسٹ میں منیموم سکسٹی مارکس ہونے چاہیے یہ سکسٹی مارکس الگ ہیں وہ سکسٹی فائیف پوائنٹس الگ ہیں یہ سکسٹی مارکس اب وہ اپنے حساب سے اس کو سورٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ ٹوائنٹی پوائنٹس اس میں ڈالتے ہیں یا کس حساب سے لیکن الیجیبل کرائیٹیریہ سکسٹی مارکس ہیں انگلیس کے ٹیکس میں انگلیس کا ٹیکس کس طریقے سے کرنا ہے اس میں آئیٹ یا پی ٹی ای اس میں ایزی ہیں یہ ایزی ہیں اس میں اچھے سکور آ جاتے ہیں نورملی ایک منت کی تیاری ہوتی ہے اس میں الفا پی ٹی کے نام سے ایک ایب بھی ہے جس سے اچھی تیاری ہو جاتی ہے اگر کراچی سے دیں گے تو ٹائم لگے گا ڈیٹس کی ایشو ہوتے ہیں یعنی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹو منت تری منت فورمت آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کی بکنگ ہوتی ہے وہ بکنگ کے تری منت فور منت بھی لگ جاتے ہیں لیکن اگر اسلام آباد چھاپ دیں گے تو ویدین افففٹین ڈیز ٹوئنٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کی ڈیٹ آ جاتی ہے اور آپ کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اگر آپ کے پی ٹی میں سکسٹی مارک پوائنٹ آ جاتے ہیں تو آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں نیکس لیول ہے سکل ایسیسمنٹ آپ کو سکل ایسیسمنٹ کرانی ہے آسٹیلیا ایمگریشن کے لیے آسٹیلیا کے الگ الگ آتھارٹیز ہوتے ہیں جو کے ہر ڈیفرنٹ اکپیشن کے ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ ایسیسنگ آتھارٹیز ہوتی ہیں فور جیمپل کمپیوٹر آئی ٹی سوفٹوئر وغیرہ انجینئر الگ میڈیکل میں نرس ڈاکٹر الگ اکاؤنٹس فائننس بزنس کے الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ہوم افیر پیج میں مل جائے گی کہ کس اکپیوپیشن کی کون سے آتھارٹیز کل آتھارٹی ہیں اس کی فی سگمنٹ ایٹھ ہنڈریٹ آسٹریلی آسٹریلیا ڈالر سے فورٹین ہنڈریٹ آسٹریلیا ڈالر تک ہوتی ہیں ایک نارمل ٹریک ہوتا ہے ایک پاس ٹریک ہوتا ہے نارمل ٹریک تقریباً تھری منتھ فور منتھ بھی لگ جاتے ہیں اور فاس ٹریک میں ففتین ڈیس سے ٹوئنٹی ڈیس تک لگتے ہیں اب آپ نے تمام ڈاکومنٹ سورٹ کر کے آپ کی اکپیشن کے حساب سے ہوں جس میں آپ کی ایکسپیرینس ایڈوکیشن پیسلپ اور آل سیٹیفیکیٹ اس کے علاوہ آپ کی ایک سی ڈی آر ایک بنتی ہے بنوانی ہے سی ڈی آر کسی ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں اور خود بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ کی تمام ایکسپیرینس وغیرہ لکھا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سبمیل کرنی ہوتی ہیں نیکس لیول اب اگر آپ کا سکل اسیسمنٹ پوزیٹیف آ جاتا ہے کہ آپ کی ایڈوکیشن ان ایکسپیرینس ان کی کرائیٹیریہ کے حساب سے آپ الیجیبل ہیں تو پھر وہاں سے ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے جو کہ انڈیا پاکستان والوں کے لیے اس لیٹر میں آپ کی ایڈوکیشن کا لیول بتائی جاتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں پر ماسٹر کیا ہوا تو ان کے حساب سے وہ انٹر لیول ہے یا گریجویٹ لیول ہے اس طریقے سے وہ ایک چینجنگ آتی ہیں اب وہ لیٹر بھی آپ کے سکل اسیسمنٹ کا ڈاکومنٹ بن جائے گا اگر یہ پوزیٹیف آ جائے تو اس کے بعد آپ اس کے بعد مطلب نیکس ٹیپ اب آپ نے اپنا ایکسپریشن آف انٹرس ڈالنا ہوتا ہے جو کہ سکل سیلیکٹ ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے ایکسپریشن آف انٹرس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کے پوائنٹ کے حساب سے پروس ہوتا ہے اگر آپ کے پوائنٹ زیادہ ہوں گی یعنی وہ جو سکسٹی فائف پوائنٹ میں نے پہلے بتایا تھا اگر وہ زیادہ سے زیادہ ہوں یعنی ایٹی ہوں ایٹی فائف ہوں نائنٹی نائنٹی فائف ہوں تو پروسٹ بہت فاسٹ ہوگا لیکن اگر آپ نے سکسٹی فائف مینیمم مارک سے لیے ہیں تو اس کے حساب سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو انویٹیشن آ جاتا ہے پروسس ہونے کے بعد آپ کا انویٹیشن آ جاتا ہے جب آپ کا انویٹیشن آ جائے آپ کو ریسیو ہو جائے اس کے بعد ویزا پروسسنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں تقریباً ایک سال لگتا ہے سکس منت مینیمم سکس منت ایک سال ڈیر سال دو سال کا بھی ایک ٹائم ہے اس میں آپ کا جو ویزے کئی قسم کے ہوتے ہیں فور نائنٹی ون ون نائن زیرو ون نائن ون فور ایٹ نائن اور فور نائن زیرو جب بھی آپ سیلیکٹ تھرتے ہیں تو آپ خود یہ نمبر سے حساب سے اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کون سا ویزہ کس نمبر کا کون سا ویزہ ہے اب جو آپ کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے وہ کس لیول کا ہے اگر وہاں پر میڈیکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کا جلدی آ جائے گا اگر آپ انجینئر ہیں لیکن انجینئر میں تھوڑی جگہ اب فلفل ہوئی بھی ہے اور اپلیکیشن بہت زیادہ ہیں تو وہ پھر سورٹ کرتے ہیں کس کے پوائنٹ کتنے زیادہ ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑے گا میں نے انجینئر اور میڈیکل کا اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے میڈیکل میں جگہ نہ ہو ہو سکتا ہے انجینئر میں بہت زیادہ جگہ ہو تو پھر وہ اس کے حساب سے آپ کا ٹائم آئے گا اس کے اندر اگر کوئی کوچن ہو تو کومنٹس میں لازمی پوچھیں تینکس فور واشنگ البشاک چینل